بسم اللہ الرحمن الرحیم مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعہ تنلت المنالی تمام عاشقان غوث عاظم کو سیدنا غوث الورا کا یہ مبارک مہینہ مبارک ہو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربی الغوث شریف کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج چاند کی تین تاریخ ہے ہم آج آپ کو ایک ایسا مبارک وظیفہ دے رہے ہیں کہ جس کی برکتیں ہر شخص پڑھنے والا جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کر سکے گا حضور سیدنا غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ قطب ربانی کا نام بھی اسم عاظم ہے تمام سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں وہ حضور غوث عاظم کے نام کا وظیفہ کیا کرتے ہیں آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے سلسلہ علیہ قادریہ شازریہ شطاریہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ جو جو شوکین حضرات حضور غوث عاظم سے محبت کرنے والے چاہے وہ کسی بھی پیر صاحب سے مرید ہوں کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ اسنا کرنا ہے یہ ہماری پوسٹ فیس بک پر بھی چل رہی ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئی ان للا اس کو آپ نے یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور کوشش کریں ایک ہی مقام پر بیٹھ کر پڑھیں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کا یہ وظیفہ ہے اور یارہ دن اس کو یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے جن حضرات نے چاند کی پہلی سے شروع کیا وہ چاند کی یارہ تک پڑھ کے اس کو آگے پھر ایک سو ایک مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے اور جو حضرات اب سے شروع کر رہے ہیں چاند کی یارہ سے پہلے پہلے جو لوگ بھی جب جب ان کو ویڈیو ملتی ہے وہ اس کو شروع کر سکتے ہیں اور اپنے یارہ دن پورے کر کے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں گے پڑھنا اس طرح ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ عشاء کی نماز یا فجر کے بعد پڑھیں آپ اپنے جسم پر خوشبو لگائیں پاک صاف کپڑے پہنیں اور مسلح کے اوپر بیٹھ کر دو رکعت روزانہ حضور غوث آزم کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر پیش کریں اور اس کے بعد یارہ سو مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعن لیلہ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جس گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہو وہاں سے جادو جنات ختم ہو جائے گا جو بے اولاد ہیں اگر وہ اس وظیفے کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کو اولاد عطا فرمائے تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں اولاد عطا فرمائے گا بے روزگار حضرات اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک ولی کے اسم مبارک کے صدقے سے آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے گا جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے اگر وہ شخص پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے گھر میں امن سکون عطا فرمائے گا یعنی جس جس حاجت کے لیے آپ پڑھنا چاہیں حضر غوث آزم کا نام اسم آزم ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے خصوصی اجازت ہے